پاکستان میں چینی سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹاک پر حکومت کی جانب سے پابندی آئید کرنے پر چین کی حکومت پاکستان سے سخت ناراض ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پاک چین دوستی خطرے میں پڑ گئی ہے یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے معروف سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد کو فروغ دینے کا الزام لگا کر حال ہی میں بین کر دیا ہے جس کا چین کی حکومت نے سخت پورا بنایا ہے اور یہ موقف اکتیار کیا ہے کہ ایسی ہی پابندی پہلے چین کے دو دشمن موالک امریکہ اور بھارت آئید کر چکے ہیں اور پاکستان بھی اب ٹک ٹاک پر پابندی لگا کر انہی دشمن موالک کے فیرس میں شامل ہو گیا ہے دوسری طرف پی ٹی اے کے مطابق معاشرے کے مختلف طبقوں کی جانب سے ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی اور غیر محذب مواد کی موجودگی کی شکایات سامنے آئی تھی جس کے بعد اس ایپ پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ اس نے پابندی سے پہلے ٹک ٹاک انتظامیاں کے ساتھ اپنے تحفظات شیئر کیے تھے اور انہیں پی ٹی اے کی ہدایت پر عمل کے لیے مناسب وقت بھی دیا گیا تھا تاہم ٹک ٹاک انتظامیاں ہدایت پر عمل کرنے میں ناکام رہی دوسری جانب ٹک ٹاک پر اس حکومتی پابندی کے بعد سے پاکستان اور چین کے معوین تعلقات تیزی سے خراب ہوتے نظر آتے ہیں اور چین کی حکومت نے پاکستان سے اپنے ناراضی کا کھولے لفظوں میں اظہار کر دیا ہے یاد رہے کہ ٹک ٹاک ایک چینی کمپنی کے ملکیت ہے امریکہ اور انڈیا کے الزام ہے کہ چین اس ایپ کو جاسوسی کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس ایپ پر کیوں پابندی رگائے کیا پاکستان بھی چین کے معاملے پر امریکہ اور انڈیا کا ہم خیال ہو چکا ہے اور سمجھتا ہے کہ ٹک ٹاک جاسوسی کے لیے استعمال ہو رہی ہے یاد رہے کہ اس پر اس جون میں انڈیا اور اگس میں امریکہ نے چینیز ایپ ٹک ٹاک پر پابندی لگائی تھی جس کی بنیادی وجہ سیاسی اور صفارتی تعلقات تھے لیکن الزام جاسوسی کا لگائے گیا تھا تاہم پاکستان نے اس ایپ کو فہاشی پھیلانے کا الزام لگا کر بند کیا ہے روان سال اگس میں امریکہ کے صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکومنامے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ٹک ٹاک کی ملکیتی کمپنی بائٹ ڈینس کے ساتھ کسی قسم کے لین دین پر پابندی لگا دی گئی تھی ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ اس نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ تقریباً ایک سال تک مذاقرات کی کوشش کی مگر ان کے ساتھ منصفانہ رویہ نہیں اپنایا گیا اور ان کا سامنے ایک ایسی انتظامیہ سے ہوا جو حقائق کے جانب توجہ نہیں دیتی اس کے علاوہ جولائی میں انڈین حکومت نے ٹک ٹاک سمیت انصر چینی ایپس پر پابندی کا اعلان کیا تھا چین کے ساتھ لڈاک کے سرحدی علاقے میں کشیدگی کے داران انڈین حکومت نے اس فیصلے کو ایمرجنسی حل اور قومی سلامتی کے لیے ضروری اقدام بتایا تھا لیکن پاکستان کی جانب سے بھی ٹک ٹاک پر پابندی آئیت کیا جانے کے فیصلے کو چین کی حکومت نے غیر منصفانہ قرار دیا ہے خصوصا جب وہ پاکستان کو اپنا بہترین دوست سمجھتا ہے اس سے پہلے بھی چین نے پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو سی پیک پروجیکٹ میں شامل کیا جانے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا خیال رہے کہ چین واضح کر چکا ہے کہ چائنہ پاکستان اکنامک کاریوڈور خالصتر معاشی پروگرام ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے لیکن پاکستان کی طرف سے بیانات جاری ہو رہے ہیں کہ سعودی عربی سی پیک کا سٹریٹیجک پارٹنر بنے جا رہا ہے اخبار نے لکھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم کو مہمو مصول نہیں ہوا محض دو ہفتوں کے ذران اس نے دو اہم فیصلے کیے ہیں سی پیک پر سن 2030 تک 62 عرب ڈالر خرچ کیا جانے تھے لیکن عمران خان انتظامی نے اس کا حجم کم کر کے پانچ عرب ڈالر کر دیا ہے اخبار نے لکھا کہ پاکستانی حکومت سی پیک کے تحت ریلوے نیٹوک کے منصوبوں کا حجم بھی کم کرنے پر غور کر رہی ہے آرٹیکل میں مسید لکھا گیا کہ ایسے فیصلوں سے تاثر اور مضبوط ہو گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت اپنے فلادی بھائی کے ساتھ قلی طور پر ایماندار اور مخلص نہیں ہے نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا